میرا سوال یہ ہے کہ سیطان انسان کو کیسے بھیکاتا ہے یعنی سیطان انسان کو کیسے گمرا کرتا ہے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ عیسور کے نام سے جو پاک ہے پوتر ہے اس چیز سے کہ اس کا کوئی ساجدار پارٹنر ٹھہرایا جائے نہائیتی مہربان بہت رحم کرنے والا ہے بڑا کرپالو بڑا دیوان ہے میرے محترم بجرگو دوستو عجید ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام والیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ سیطان انسان کو کیسے بھیکاتا ہے سیطان انسان کو کیسے گمرا کرتا ہے جو بھی ہمارے بھائی و بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں میں ان سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں اور جہان لگا کر سنیں گور و فکر کے ساتھ سنیں کیونکہ جیون موت کی طرف جا رہا ہے جلدی سچائی کو حاصل کریں اصل جیون موت کے بعد ہے جلدی اس کی تیاری کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جان لیں کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا پاپ کیا ہے سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا مہا پاپ کیا ہے سب سے بڑا پاپ ہے جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس کا انکار کر دینا اور اس کے ساتھ کسی کو سریک کرنا اسے اسلام میں سرک کہتے ہیں چاہاں کہتے ہیں جوہر سے بڑا سرک کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس دنیا کو بنانے میں اس کائنات کا مالک ایک ہے اور اس دنیا کو بنانے میں اس کا کوئی ساجدار نہیں ہے نہ چلانے میں ہیں اب جو انسان سرک کرتا ہے اللہ کا انکار کرتا ہے یا اس کے ساتھ سریک ٹھہراتا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے اب سرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے سر جھکاتا ہے اللہ کو بھی مانتا ہے اور اوروں کو بھی سریک کرتا ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر جھکاتا ہے اللہ کے علاوہ اور چیزوں سے مانگتا ہے سمجھ میں آرہیے بات ہاں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے اپنی من و کامنائیں اپنی مرادیں مانگتا ہے تو یہ سرک ہے اب سرک کی اور بہت ساری ساکھائیں ہیں جب موٹا موٹا میں نے بیان کیا ہے تو اب یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کو قرآن مدید میں سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے کہا گیا ہے قرآن میں کہ اللہ اگر چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن سرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو لوگ سرک کرتے ہیں اللہ نے ان کے لئے جنت حرام کر دیئے وہ جنت میں نہیں جائیں گے اب سیطان کا کام کیا ہے سوال کا جواب آ رہا ہے سیطان کا کام کیا ہے کہ اللہ کی توحید سے ہٹا کر سرک پہ لگا دینا سمجھ ماری بات ایک اللہ کی بندگی سے ایک اللہ کی پوجہ سے ہٹا کر کے انسان کو اور سرک پہ دنیا کی چیزوں کے آگے سر جھکوا دینا یاد رکھیں اگر ایک جرے کے برابر ایک کن کے برابر بھی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو سریک کرتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی پوجہ کرتے ہیں عیسور کی پوجہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کی پوجہ ہے ہی نہیں اگر ہم نے ایک جرے کے برابر ایک کن کے برابر بھی کسی اور کو سریک کر دیا تو وہ اللہ کی عبادت مانی نہیں جائے گی اللہ کی عبادت وہ ہے جو خالص صرف اللہ کے لیے کی جائے اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے اپنا یقین ٹھیک کرو اللہ کی طرف سے توحید پر یقین ٹھیک کرو تب تمہارے آمال قبول ہوں گے اللہ کے ہاں جب یقین ہی ٹھیک نہیں ہے تو تو آج دن نماز پڑھتا رہے حج کرتا رہے کھیرات کرتا رہے جکات کرتا رہے دان دیتا رہے کچھ بھی کرتا رہے اللہ کے ہاں تیرا کوئی عمل کام نہیں آئے گا جب تک تو اللہ کے ساتھ سریک ٹھہرائے گا ہمیں ماری عبت ہاں اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی بھی چیز نے ہمیں ماں کے پیٹ میں نہیں بنایا اللہ نے بنایا اللہ کے علاوہ ہمیں کسی نے جیون نہیں دیا اللہ کے علاوہ ہماری جان کسی ہے کبجے میں نہیں ہے اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز دنیا کی کوئی بھی چیز کسی نے پیدا نہیں کی سمجھ میں عاری بات اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا اس لیے جو اللہ کا عدی کار ہے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے ہمیں اللہ نے سارا جہان بنایا ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے ہمیں بنایا اپنی عبادت کرنے کے لیے تو جس لیے ہمیں بنایا ہے اللہ نے ہم نے وہی مقصد پورا نہ کیا اللہ کے ساتھ سرک کیا تو ہمارا زیبن بیکار گیا جس مقصد کے لئے پیدا کیا اللہ نے وہی مقصد پورا نہ کیا تو اسی لئے اللہ نے کہا ہے کہ جس نے میرے ساتھ سرک کیا اس پر میں نے جنت حرام کر دی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا کیونکہ جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا اس نے وہی مقصد پورا نہ کیا وہی مقصد اس نے مار دیا تو پھر وہ جہنم کی آگ میں جائے گا اب دیکھو نا سیطان ہمارے اندر سیطان ہے جو ہمارے من میں برے کھیال پیدا کرتا ہے اچھے کھیال اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور برے کھیال سیطان کی طرف سے آتے ہیں اب جس نے اپنے اچھے کھیالوں کو دبا دیا برے کھیالوں کو ابار دیا برے کھیالوں پر چلا تو وہ بگڑ جائے گا وہ سیطان گراہ سے مچھلا جائے گا اور جس نے برے کھیال دبا دیا اچھے کھیالوں بار دیا اچھے کھیالوں پر چلا برے کھیالوں پر نہ چلا تو وہ اچھا انسان بن جائے گا تو اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ جندگی ہمارے اندر اللہ کی بنائی ہی رچنا ہے اس پر گور کریں اب دیکھیں ہم کہ انسان بندوں کے اللہ کے طرف سے دھیان ہٹوا کر کے اور دنیا کی چیزوں پر لگواتا ہے جیسے پتھر کی مورتی بنواتا ہے پتھر کی مورتی انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے سیطان انسان سے اگر ہم دیکھیں گور کریں مورتی کی سکل بھی سیطان انسان سے بری بنواتا ہے یعنی انسان تو مورتی کے سکل بنا رہا ہے میں نے بعضی مورتیوں کو دیکھایا کوئی کالی کوئی بڑے رنگ کی کوئی بری سکل کی کوئی بہنکر سکل کی یعنی ایسے ایسی مورتی ہیں جو داکوں کی سکل دکھائی دے ان کی داکوں کی سکل دکھائی دے اور بڑی بدترین کالی رنگ کی بری سکل کی اندازہ لگاؤ کہ سیطان مورتیوں کی سکل بھی تو انسان سے بری بنواتا ہے اتنی بھی عقل ماری گئے کہ انسان تیرا جو چہرہ ہے کم سکر ایسی تو بنا اس سے بھی بری بری سکل بنواتا ہے اور اس کے آگے انسان کو جھکوا کر اور ہس کر بڑا خوص ہوتا ہے اور اللہ کی توحید سے ہٹا دیتا ہے سچے مالک سے ہٹا دیتا ہے جبکہ سچے مالک کا کوئی آکار ہے ہی نہیں کوئی روپ ہے ہی نہیں ناتت سے پرتیم آستی اس خدا اس بھگوان کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی عقص نہیں ہے کوئی سٹیچو نہیں ہے کوئی مورتی نہیں ہے کوئی سکلچر نہیں ہے کوئی فوٹو نہیں ہے کوئی آکار نہیں ہے وہ نراکار ہے اللہ کے جیسا پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں سنسار کے مالک 33 کروڑ نہیں ہے اکم براہم دیوتیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے جناسہ بھی نہیں ہے سمجھ باری یہ بات تو یاد رکھیں اللہ تعالی اللہ تعالی کا مطلب کیا ہے اللہ میں تعالی کیوں لگاتے ہیں ہم اللہ نام میں تعالی کیوں لگاتے ہیں کیونکہ یہ عربی سبد ہے تعالی یہاں کا تعالی نہیں یہ تعالی لگاتے ہیں ان کے واروں پر تعالی کا مطلب بڑا اللہ تعالی سب سے بڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالی ہر ایک جاندار جیو دھاری کے کرموں پر نظر رکھتا ہے اور ہر وقت نظر رکھتا ہے کہ وہ اپنے کرموں سے کیا کمائی کرتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں امچہان کیلئے پیدا کیا ہے اور ہمارے کرموں پر نگاہ رکھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور موت کے بعد ان قریب ہمارے کرموں کا ہمیں حساب دے دے گا ہمارا فیصلہ کر دے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی جو ہے بٹے ہوئے ہیں انہوں نے اسلام کو الگ الگ باٹ رکھا ہے الگ الگ طریقے پر چلتے ہیں تو یاد رکھیں جو اسلام کو باٹتا ہے وہ صحیح راستے پر ہوئی نہیں سکتا ہے ہاں جو دین کو فرقوں میں باٹے وہ صحیح راستے پر ہوئی نہیں سکتا ہے دنیا میں دو طریقے ہیں ایک تو انسان کی اپنی مرضی ہے اور ایک اللہ کی مرضی ہے یا تو انسان اپنی مرضی پر چلے اگر اپنی مرضی پر چلے گا تو موت کے بعد نرکی آگ میں جائے گا اگر اللہ کی مرضی پر چلے گا تو موت کے بعد جنت میں جائے گا اب بہت سے گیر مسلمان بھائی بھی ہم تو سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ بتاؤ تم ہم جیسے تو کرم کرتے ہو اور پھر ہم سے کہتے ہو کہ ہم سب سے بڑی آئے ہم اچھے دین پر چلنے والے ہیں سچا دھرم ہمارا ہے صحیح دھرم پر چلنے والے ہیں ہیں اور ہم جیسے تم کرم کرتے ہو اور ہمیں تم کافر کہتے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھی وہ کیسے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کھڑی مورتی کر رکھی ہے تم نے پڑی کر رکھی ہے اب جو کام ہم کھڑی پر کر رہے ہیں وہی کام تم قبر پہ کر رہے ہو پڑی پہ کر رہے ہو تو تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے ہم لگا رہے ہیں نعرہ جیب جرنگ بلی تم لگا رہے ہو حیدر علی ہم بھی بھجن گا رہے ہیں مندر میں تم بھی جو ہے سلام پڑھ رہے ہو مسجد میں کیا فرق ہے کب والی پڑھ رہے ہو کب والی گا رہے ہو تو بات تو یہ قائدے کی بات ہے بھئی تو یہ کیوں ہیں ایسا جبکہ اسلام مجھب میں قبر کا پکی بنانا سخت منع ہے عورتوں کا قبرستان جانا سخت منع ہے لیکن پھر بھی لوگ کر رہے ہیں اس کی بجے کیا ہے چون لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں بھجن پڑھ رہے ہیں مندر میں مجد میں سلام پڑھ رہے ہیں درود السلام کیا بجے ہے تو اس کی وجہ یہ ہے تو لوگ جو ہیں مندر میں کھڑے ہو کر بھجن گایا کرتے ہیں اب بھی گاتے ہیں تو جو مسلمان تھے جو صحیح اسلام کو صحیح دین کو جنہوں نے صحیح اسور کی پہچان کر لی انہوں نے سمجھایا کہ بھئی مندر میں کیا کر رہے ہو کہ بھجن کر رہا ہوں اسور کا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس طرح سے بھکتی نہیں ہوتی اسور کی اس طرح سے پوجہ نہیں ہوتی اسور کا کوئی روپاکار ہے کہ نہیں ہے تو مورتی کے آگے کیوں جو کہیں پھر بات کو سمجھو صحیح بات کو سمجھو اور جب بھی ہم کسی گیر مسلمان کو دعوت دیں نا تو اسے ہم یہ نہ دکھائیں کہ ہم اسلام کو تھوپ رہے ہیں اس کے اوپر یا اسلام کی طرف بلا رہے ہیں اس کو انداز سے سمجھاؤ کہ آو بھئی دیکھو ہم بڑے باپ دادا کی رسمت کیوں مانے ہم اس کو چیک کریں پہلے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سچائی کی تحقیق کریں ہم اور سچ کو مانیں جھوٹ کو چھوڑ دیں چاہیں وہ کچھ بھی ہو اب جب تم سچ کیا ہے اسلام اسلام کی طابت تم دو گے تو انسان کا دل ضرور مانے گا اسے اگر انسان کھلے دماغ کا ہوگا سیدے سمجھے گا سوچے گا گور کرے گا تو اسلام کا مقابلہ تک کوئی دنیا میں دھرم کریں نہیں سکتا کیونکہ اسلام سچ ہے اور سچ کا مقابلہ جھوٹ کریں نہیں سکتا ہے تو پھر اسلام کی طابت دیں تو طابت دی گئی کہ دیکھو ایسا ہے آپ جو ہے نماز پڑھا کرو جن نرکار سکتی کے آگے صحیح بھکتی ہے اس کی جو ویدوں میں بھی کہا گیا ہے سچ ٹنک زمین پر اپنے آٹھ ہنگ گرا کر اس کی بھکتی کرو تو نماز پڑھا کرو کہ اچھا سمجھایا ہے تو وہ کہنے لگے کہ اچھا ایسے تو تم صحیح کہہ رہے ہو بھئی چلو اب ہم نماز بھی پڑھا کریں گے ہن ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے کہ اب ہم نماز بھی پڑھا کریں گے تو نماز پڑھنی بھی شروع کر دی اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور مندر میں جا کر کھڑے ہو کر بھجن بھی پڑھ رہے ہیں سمجھیں بات کو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور مندر میں جا کر کھڑے ہو کر بجنگ بھی کر رہے ہیں اب کسی نے سمجھایا جب سمجھایا گیا کہ بھی دیکھو ایسور اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نیم قانون بنا کے بھیجا ہے پورا اور اس کو ایک دے دیا ہے دائرہ کہ جو میرا بندہ مجھے راجی کرنا چاہے وہ اچھائی کے اس دائرے میں آ جائے وہ پوری طرح سے اسلام میں آ جائے وہ اپنی منمانی نہ کرے پوری طرح سے میری مرجی پہ آ جائے تو موت کے بعد کامیاب ہے یہ نہیں کہ کچھ اسلام کی باتیں مان لیں پھر کچھ اور دھرموں کی باتیں مان لیں یہ ایک نیم قانون ہے کیونکہ اور جتنے بھی چیزیں ہیں کچھ اسلام کی بات مان لیں کچھ بری چیز کر رہے ہیں اس میں اسلام کیا ہے ہر برائی سے سرکچی دھرم ہے اچھائی برائی کا دائرہ خیز دیا ہے سنسار کے مالک نے اچھائی کو نام دے دیا ہے ساری دنیا میں اسلام کا اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ برائی ہے اسلام ساری دنیا کی اچھائی سچائی کا نچوڑ ہے سمجھ میں آرہی ہے بات جب سمجھایا گیا کہ دیکھو بھئی یہ دائرہ ہے یہ آپ جو ہیں بھجن نگائیں نماز پڑھیں اور اسلام کے طریقے پر آ جائیں جو اسلام کے طریقے ہیں امتحان چلنا ہے سب کا آپ کی مرضی ہے آپ آئیں نہ آئیں اگر موت کے بعد کامیاب ہونا ہے تو آپ پورے اسلام میں داخل ہو جائیں اور نہ آئیں تو آپ کی مرضی ہے اگر جہنم میں جائیں مرنے کے بعد تو امتحان چلنا ہے سب کا سب کا ٹیسٹ چلنا ہے تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہمیں بھجن پڑھنے کی تو بھئی آیت پڑھ رہی ہے کیونکہ گانے والے کو آیت ہوتی ہے نا گانے کی اس آیت پڑھی ہوتی ہے تو اب جو ہے اب گانے کی جب آیت پڑھ رہی ہے تو گانے والا تو گائے گا حالانکہ ان پر آیت پڑھ رہی ہے انہوں نے کہا بھجن تو ابھی ہم گاتے ہیں ہمیں آیت پڑھ رہی ہے چلو ابھی کام کرتے ہیں مسجد میں جو ہے کوئی کھڑے ہو کر گائے کرنگے ایسی کچھ بناو ایسی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر بناو تو پہلے جو ہے مندر میں کھڑے ہو کر بھجن گاتے تھے ایسی بانی بولیے من کا آپاں کھوئے اور ان کو سی تل کرے آپ ہوں سی تل ہوئے کبیرہ یہ بھجن گاتے تھے انہوں نے کہا بھی اب کیا کہا ہے مجد میں تو اب گانے تو گانے کی آیت پڑھ رہی ہے انہوں نے کہا بناو کوئی چیز تو بنائی پھر جو ہے یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ اب یہ گانا شروع کر دیا اصل دین کی تحقیق نہیں کرتے کہ اللہ تعالی کی مرضی کیا ہے اللہ کی مرضی کیا ہے اب جو لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اولاد نے بھی جو ہے ماں باپ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو اولاد کہتی ہے جیسے ہمارے بڑے بڑے کرتے آئے ہم بھی ایسی کریں گے تو قرآن کی بات سچ بات ماننے کو لوگ تیار نہیں ہوتے تو پہلے جو ہے مندر میں بجن گاتے تھے اب مسجد میں سلام پڑھتے ہیں اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر اب کیونکہ نسلیں چلی آ رہی ہیں باپ دادا کے طریقے پر جیسے باپ دادا کو دیکھا ویسے ہی لوگ کرتے ہیں صحیح دین کی تحقیقیں نہیں کرتے کہ صحیح اسلام کیا ہے اللہ کی مرضی کیا ہے ہم اللہ کی مرضی پہ آ جائیں اللہ کی دی ہوئی عقل سے صحیح اور غلط بات کو پہچانیں اپنی مرضی چھوڑ دیں اللہ کی مرضی پہ آ جائیں اب اس کی وجہ کیا ہے لوگ دین سے گمرا کیوں ہیں خود قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو دھرتی پر جاہتر لوگ گمرا ہیں سچائی سے بھٹکے ہوئے اگر تم ان کے کہنے میں بہبہ بہکاوے میں آگوے ان کے کہنے میں آگوے تو تمہیں سچائی سے بھٹکا دیں گے تو جائیں تر لوگ گمرا کیوں ہیں کیونکہ دنیا میں لین ہیں ساری عقل کی طاقتیں سریر کی طاقتیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سب دنیا پہ لگا دیئے دین کوئی گوھر نہیں دین کے ساتھ لا پروائی اب جس چیز میں لا پروائی ہوگی وہ کام ٹھیک سے ہوگا ہی نہیں جائر سی بات ہے جب تک آدمی پورے دھیان کے ساتھ پورے گوھر و فکر کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ نہیں لگا گا کسی کام میں وہ کام ٹھیک سے ہوگا ہی نہیں اب دھیان اور فکر اور گوھر لگ رہی ہے دنیا پر اللہ کے طرف سے لا پروائی ہے تو اسی لئے لوگ گمرا ہیں سچائی سے اندے ہیں تو اسی طریقے سے ہم چیک کریں کہ لوگ جو ہیں اس دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو میرے بھائیو اس بوڑی دنیا کے پیچھے مت پڑو اس دنیا کا اب بڑھاپا چلنا ہے دنیا کا زیادہ حصہ بیچ چکا ہے تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے اس دنیا کی جوانی بھی اس دنیا کا جو ہے بچپنا جوانی سب نکل گیا اب اس کا بڑھاپا رہ گیا ہے دنیا کا تو اس بوڑی دنیا کے پیچھے مت پڑو اس دنیا میں کسی کی بھی خواہیث پوری نہ ہو سکی مر کے چلے گے لوگ کتنوں کو یہ دنیا کتنے انسانوں کو یہ دنیا ان کے جندگی کے مقصد سے بھٹکا کر مار دیتی ہے جب انسان دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی اس میں اُلجا ہوا کبھی اس میں اُلجا ہوا کبھی اس میں اُلجا ہوا جو جتنا دنیا کے طرف دور لگائے گا اللہ تعالیٰ دنیا کو اتنا ہی اس پر مسلط کر دے گا حاوی کر دے گا اور جندگی اس کی تنگ کر دے گا بھائی اس دنیا کی بھی بڑی عجیب گفلت ہے بڑی عجیب گفلت ہے چاہے انسان ابھی مر جائے مگر انسان کو گفلت میں کوئی ہوس نہیں ہوتا اسی دنیا کے نسے کا اسی دھیان اور ہوس کا اللہ نے ہمارا ٹیسٹ لیا ہے کہ انسان اللہ کی قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے جو اللہ کی قدر کرے گا جو ہم دنیا میں یہ ہوس لیے پھر رہے ہیں یہ دھیان لیے پھر رہے ہیں اسی ہوس کا اللہ نے امتحان لیا ہے جو اللہ کی قدر کرے گا اللہ کی خوج کرے گا اللہ کی لئے کوشش کرے گا محنت کرے گا اللہ کی خوج کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا سچا راستہ پا جائے گا اور جو اللہ کی قدر نہیں کرے گا وہ گمراہ ہو کے مر جائے گا تو بھئی جب تک آپ فکر لے کر کے کہ موت آ رہی ہے کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جھوٹ پر چل کے مر جاؤں اور جو کچھ محنت کر رہا ہوں وہ محنت میری بیکار جائے انسان تحقیق نہ کرے گا اللہ کی صحیح سے کھوج نہ کرے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اللہ کی دی ہوئی اکل سے پہچان نہ کرے گا گور و فکر نہ کرے گا تو وہ بھٹک کے مر جائے گا پہلے جو ہے مندر میں مورتی کے سامنے اس کی پوجا کر کے بجنگاتے تھے اب مسجد میں نماز پڑھ کے جو ہے درود السلام بنا لیا لوگوں نے تو دین میں بہت ساری بدت ہیں جو لوگوں نے بنا رکھی ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے اب دیکھو نماز میں ہم پڑھتے ہیں نماز میں ہم پڑھتے ہیں درود السلام علیکہ السلام علیکہ اللہ نے پڑھا اپنے نبی پر وہی ہم پڑھتے ہیں تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو میرے بندے علمدو سریب کھڑا ہو کے پڑھ بلو اللہ سریب کھڑا ہو کے پڑھ اور جب درود سریب کا نمبر آئے تو تمیج سے میرے نبی پر بیٹھ کر درود سریب پڑھ اتیاتوں میں بیٹھ کر درود سریب پڑھ تو اللہ ہمیں نبی کا عدب سکھاتا ہے کہ ہم بیٹھ کے درود سریب پڑھیں عدب کے ساتھ اور یہاں ہم کیا کر رہے ہیں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں بیعت بھی کر رہے ہیں اب اللہ ہر جگہ حاجر اور ناجر ہے اب اگر ہم نبی کو اللہ کا سریب بنائیں نبی کو بھی کہیں کہ وہ حاجر اور ناجر ہیں تو اس میں ہم سمجھیں سیطان کا دھوکہ ہے ہم نبی کو عجت نہیں دے رہے ولکہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے نبی کا اپمان کر رہے ہیں اس چیز پر ہم گوھر کریں کہ سیطان بڑے گھما فرا کر دھوکے دیتا ہے تو پہلے میں اور اب میں کیا فرق ہے پہلے کھڑی مورتی پوچھتے تھے اب پڑی کر لی اللہ کی توحید سے ہٹ گئے سیطان یہی کرتا ہے کہ اللہ کی توحید سے انسان کو ہٹا دیتا ہے ایک مالک سے ہٹا کر کے اور دنیا کی چیزوں کی پوجہ کراتا ہے اصل میں وہ سیطان کی پوجہ ہوتی ہے چاہے انسان کسی انسان کی پوجہ کرے چاہے پتھر کی مورتی کی پوجہ کرے چاہے آگ کی پوجہ کرے چاہے جمین کی پوجہ کرے چاہے سورج کی پوجہ کرے یہ اصل میں سیطان کی پوجہ ہے بھئی جیسے ہم اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا کا مطلب جندہ قائم اور دائم ہر چیز کو دیکھنے والا یا اللہ پکارتے ہیں اللہ کو ہم کہ وہ حمد دیکھ رہا ہے تو یا اللہ اے اللہ تو وہ حمد دیکھ رہا ہے ایسے ہم نبی کے لیے کہیں یا نبی یا نبی سلام علیکہ تو یاد رکھیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود ایک اللہ کے سوا عبادت کے لائق اور محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول اور بندے ہیں اس کے پیدا کیوئے انسان ہیں لیکن سب سے اچھے انسان ہیں تو جو چیز بنی ہوئی ہے وہ بنانے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتی بنی ہوئی چیز بنانے والے کے سامنے ہر پرکار سے بیبس اور محتاج ہوتی ہے اس لیے کہا اللہ نے کہ اے نبی تمہیں بھی موت آئے گی ہاں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے نہیں ان کو بھی موت آئے گی اور تمہیں بھی موت آئے گی تو میرے بھائی جو مر جائے وہ خدا نہیں ہوتا یاد رکھیں آج جو لوگ غلط خداوں کی پوجہ کر رہے ہیں انہیں اکل پر جو ڈالنا چاہیے کہ سری رام جی اگر خدا ہوتے ایسور ہوتے تو مرتے کیوں جو مر جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا اس لیے سچے گیان کی سچے علم کی تحقیق کریں کیونکہ ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کا انجام ہونے والا ہے موت کے بعد اب جو لوگ ہر دھرمی اپنائے ہوئے ہیں اور صحیح علم نہیں رکھتے اور نہ سچ کو ماننے کو تیار جب ان سے بات کرو گے کہ بھئی تم ایسے نبی کو کیوں پکارتے ہو ہیں تو وہ کہیں گے کہ نبی ہمارے ختم نہیں ہوئے یعنی مرے نہیں ہے مثال نہیں ہوا تو اچھا تو پھر لاو پھر دکھاؤ کہاں ہیں ہیں اب وہ یہاں جو ہے گھما پھر آ کے بعد گول مول پیس کرتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ دکھاؤ کہاں ہیں ارے بھائی اللہ ہے جب ہی تو کائنا چل رہی ہے اللہ تعالیٰ جندہ قائم اور دائم ہے جب ہی تو وہ کائنا چلا رہا ہے اگر کسی فیکٹری کا چلانے والا نہ ہو تو تجھرہ فیکٹری چلا کے دکھا دے جارہا مجھے اگر کوئی کار کھانی چلانے والا نہ ہو تجھرہ کار کھانا چلا کے دکھا دے مجھے اللہ ہے جب ہی تو یہ دنیا کا کار کھانا چلا ہے تو یاد رکھیں اس میں کوئی نبی کی توہین نہیں ہے بلکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرک سے نفرت کرتے تھے ہاں اور یوں فرمایا کہ میں حسر کے میدان میں سب کی سفارس کروں گا اپنے بڑے سے بڑے گنے گار امتی کی سفارس کروں گا لیکن جس نے سرک کیا ہوگا اس کی سفارس نہیں کروں گا کیونکہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو سرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن سرک کو معاف نہیں کرے گا تو قرآن اللہ کا حکم ہے اور ہمارے نبی قرآن کے خلاف کبھی بول نہیں سکتے تو لہٰذا آپ نے بھی فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنے ہر بڑے سے بڑے گنہگار امتی کی سفارس کروں گا لیکن جس نے سرک کیا ہوگا اللہ کے ساتھ اوروں کو سری کیا ہوگا اللہ کے ساتھ اوروں کو حصے دار ساجدار پارٹنر بنایا ہوگا اس کی سفارس نہیں کروں گا تو یاد رکھیں اللہ کو اللہ کے طریقے سے مانیں اور نبی کو نبی کے طریقے سے مانیں اللہ کا حق اللہ کو دیں ہاں اور نبی کا حق نبی کو دیں سب کا حق اس حساب سے دیں جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا اور نبی نے پورا کر کے دکھایا اس حساب سے اسی کا نام اسلام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہاں اللہ کا حق اللہ کو دیں اور بندوں کا حق بندوں کو دیں جو طریقہ اسلام میں بتایا گیا ہے یہ دین ہے اب جو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سنسار کے سچے مالک نے فرمایا وہی ہمارے نبی نے پورا کر کے دکھایا اور ساری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ یہ دین ہے یہ سچا راستہ ہے اب آپ دیکھو جو بھی طریقہ ہے وہ دین ہے جو صحیح طریقہ ہے اب کوئی بڑے سے بڑے ولی اللہ کے ولی اولیاء بڑے سے بڑے اللہ والے کا اگر انتقال بھی ہوتا ہے اور جنازہ کی نماز جب پڑھتے ہیں تو جنازہ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے اب اس میں اللہ کا حکم ہے کہ قلو اللہ صریف کھڑا ہو کے پڑھ الحمدو صریف کھڑا ہو کے پڑھ یعنی ساری نماز کھڑا ہو کے پڑھ جنازے کی نماز خبردار اگر تُو نے سر کو جھکایا چا مطلب ہے تاکہ اسلام ایک اوروں کے لیے بھی آئیڈیل ہے ایک نمونہ ہے تاکہ لوگ دیکھ کر سبق حاصل کریں تو جنازے کی نماز میں اس لیے جھکنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے تاکہ کوئی انسان انجانے میں کسی انسان کے سامنے نہ جھکے کیونکہ پھر وہ دیکھے گا اگر جھکنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے دیتا تو وہ سوچتے بھئی اس انسان کو جو آگے میت رکھی سجدہ ہو رہا اس کے لیے تو پھر انجانے میں بہت لوگ جھکتے تو جب ولی جندہ مرا تھا اور اس کا جنازہ رکھا ہوا تھا اس کا سریر رکھا ہوا تھا جب تو اللہ نے جھکنے کا حکم دیا نہیں اب جو وہ جمین کے اندر چلا گیا تو اب سجدہ کر رہے ہیں اب کبروں پر جھک رہے ہیں تو انسان کم سے کم ہوس و حواس میں آ کر کے جو اس میں نہیں ہوس میں آ کر کے اگر گوھر کرے کہ بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو سچائی کو سمجھ سکتا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے اب سمجھے گا تو وہ جو سمجھنے کو تیار ہو اللہ سے ڈر کر گوھر و فکر کرنے کو تیار ہو اب جس نے ہڈ دھرمی اپنا رکھی ہو دنیا میں سچائی سے اندہ ہو کہ میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے میری جان اللہ کے قبضے میں ہیں اللہ سے ڈر کر گوھر کرے گا جب ہی تو سمجھے گا جب گوھری نہیں کرے گا تو وہ ہڈ دھرمی اپنا ہے ہوئے کیا سمجھے گا وہ تو اپنی منمانی کو دین سمجھے گا کہ بس یہی دین ہے اور سب گرد راستے پہ ہیں میں صحیح راستے پہ ہوں سیطان کا دھوکہ اتنا پھیلا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہاں اللہ فرماتا ہے کہ جو علم رکھتے ہیں صحیح سمجھ رکھتے ہیں ہاں وہی ڈرتے ہیں اللہ سے اور سیطان کا دھوکہ کیا ہے کہ بغیر علم بالا تو بھی ڈرائے گا اللہ سے علم بالا نہیں ڈرائے گا آپ کو محول میں یہ بات کہنے کو مل جائے گی لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا علم نہیں رکھتے وہ تو بھی ڈرتے ہیں اللہ سے علم بالی نہیں ڈرتے تو یہ سیطان کا دھوکہ کیا ہے کہ علم حاصل مت کرنا یعنی سچائی کیا راستہ اس نے رکھ دیا اگر علم حاصل کرے گا تو صحیح بات کو سمجھ جائے گا اور پھر صحیح دین پہ آ جائے گا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا تو ہم اپنے چینل میں چاہ کر رہے ہیں کہ سیطان کا دھوکے والا گیان الگ بتا رہے ہیں اور سنسار کے سچے مالک کا سچا گیان الگ بتا رہے ہیں اس لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھئی بار بار کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں ساری ویڈیو سنیں تاکہ آپ دھوکے والے گیان کو دھوکے والے علم کو سمجھ پائیں اور سچے علم کو الگ سمجھ پائیں اور مرنے کے بعد جو جندگی آنے والی ہے تاکہ اس میں کامیاب ہو پائیں تو ہم نے سرک کے اوپر کافی ویڈیو بنائی ہیں آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر دیکھیں اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گی بات صحیح کیان کیا ہے صحیح علم کیا ہے اور غلط علم کیا ہے تو یاد رکھیں یہ کائنات خاموشی کے ساتھ چل رہی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سب کا ٹیسٹ لے رہا ہے سب کا امتحان لے رہا ہے اللہ کا طریقہ انسانی رچنا میں اور دنیا بنانے میں ٹیسٹ لینے کا گوھر کریں ہم کہ اس نے خاموشی کے ساتھ کائنا چلا رہا ہے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنا دیا ہے اپنی فطرت انسان کے اندر سمبھوگ ہمبستری کا جریعہ بنایا انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا تاکہ انسانوں کا ٹیسٹ ہو سکے امتحان ہو سکے تو سمبھوگ ہمبستری یہ جریعہ ہے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا اب انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ اکیلہ بھیجتا ہے اور پھر اکیلہ بلا کر یہ دکھاتا ہے کہ دنیا میں تیرا کوئی نہیں ہے ہاں سب موت پر چھووا دیتا ہے ہی مجھے راضی کر کے مجھے راضی کر تو یہ نام ملے گا ہاں پھر دنیا میں اولاد کی محبت دے کر ٹیسٹ لیا کہ یہ اولاد کی محبت میں پڑھتا ہے اولاد کے لئے مکاری کرتا ہے غلط مالے کھٹا کرتا ہے یا میری طرف گوھر کرتا ہے ہاں میری محبت دل میں بساتا ہے تو یہ سب عیسوری رچنا ہے کائنات میں بے سمار فیلی ہوئی ہیں اس پر گوھر کریں تحقیق کریں اسی کے بارے میں اس قرآن مجید میں کہا گیا ہے اسی لئے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا اس کی ہدایت تو ہو گئی اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھے راستے کی طرف کیونکہ قرآن مجید ساری دنیا میں برائی سے سرکچت کتاب ہے تو یاد رکھیں کہ اسلام سچا دھرم ہے یہاں جندگی ایک امتحان ہے اللہ دکھائی نہیں دی رہا موت کے بعد کی جندگی دکھائی نہیں دی رہی تو قرآن کا پیغام جتنا انسان بولے گا اتنا ہی حوث میں آئے گا تو جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا کسی اور کی ہدایت تو ہو نہ ہو اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھے راستے کی طرف اسی لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کا علم حاصل کر اسے پھیلاؤ اسے بھئی پھیلائیں ہر مسلمان پر فرج ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور اسے پھیلائیں تو یاد رکھیں جمین و آسمان کے بیچ یہ دنیا ہے اور یہ دنیا کے پیچھے نہ پڑو بھئی یہ دکھوں کا گھر ہے بیماریوں کا گھر ہے مصیبتوں کا گھر ہے پریسانیوں کا گھر ہے موت کا گھر ہے گموں کا گھر ہے اس سے لڑو ہاں اس کو دل میں جگہ مت دو دفع کرو جس دنیا کو چھوڑی جانا اس پر دل کیا لگانا ارے جو جندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو جو دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو اس سے دل لگانا سمجھداری کی بات ہے وہ دھوکہ ہے دھوکہ سے کوئی بھی سمجھدار انسان دل لنے لگاتا اس لئے دنیا کی محبت انسان کو سچائی سے اندھا کر دیتی ہے اس لئے بھئی دنیا سے دہان اٹھائیں اللہ کی طرف جہان لگائیں سچائی پر گور کریں اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی